اشتانی ہوئی چکی زاکر اول صاحب ازارت سامات فرما چکے بہرحال تبرکن میں بھی مسئلہ ربائی میر صاحب کی پیش کر رہا ہوں اس کے بعد پھر مرسیہ کے چند منتخب بن تیرپن بن ہے مرسیہ کے وہ میں نے منتخب کیا لگہ مرسی ابو عطلاللی پیش کروں گا ایک مرتبہ ملجل کے دروت بھیجز گھتے اللہ 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 فرمائیں گے کہ فرصت کسی ساتھ نہ زمانے سے ملی بے گانے سے راحت نہ یہ گانے سے ملی فرصت کسی ساتھ نہ زمانے سے ملی بے گانے سے راحت نہ یہ گانے سے ملی حقوں کے پلک نواز ہے ذات تری جنت انہی عشقوں کے بہانے سے جنت انہی عشقوں کے بہانے سے سلوہ کرنا دوزخ سے جب آزاد کیا ہر کو خدا نے پھلوا دیئے فردوس کے دھر اقدکشا نے گودی ملیا سر کو امام دوسرا نے علا کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے بیت کے لئے توجہ جائے علا کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا خوران جناں گرد تھی اور بیچ میں ہر تھا خوران جناں گرد تھی خوران جناں گرد تھی اور بیچ میں ہر تھا چرچہ تھا چرچہ تھا کہ مہمان حسین آیا ہے دیکھو دنیاں سے بسد زینت و زین آیا ہے دیکھو والائے شہِ بد روحنین آیا ہے دیکھو چودہ مزرہ اور بیت پر بھرپور توجہ کا تعلیم ہوں والائے شہِ بد روحنین آیا ہے دیکھو شہدائے رسول السقلین آیا ہے شہدائے رسول السقلین آیا ہے دیکھو بیت ملازہ فرمائیں گے کہ دم نکلا ہے دم نکلا ہے گودی میں شہنشاہ زمن کی چھڑا مزرہ خاص طریقے سے دم نکلا ہے گودی میں شہنشاہ زمن کی سوندھو اسے خوشبو ہے یہ سہرا کے چمن کی سوندھو اسے سلوان ورحمد مرحمد ملازہ خوریں کریں شوقیہ سخن واحری قسمت خوریں کریں شوقیہ سخن واحری قسمت مشتاق ہو جنت کا چمن واحری قسمت سر گود میں لیں شاہِ زمن سر گود میں لیں شاہِ زمن واحری قسمت مصرہِ بھائی کہے حضرت کی بہان اللہ بھائی کہے حضرت کی بہان واحری قسمت مرنا وہ کہ آلم کا خبر گیر سرانے مرنا وہ کہ آلم کا خبر گیر سرانے پہلوم علی حضرت شبیر سرانے دروب بھیجے ملجل کے حضمت محمد 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 حضرت شبیر سرانے جب دے چکے سب غیر عزیزوں کی طرح سر بے جان ہوئے دو ایلچیے شاہ کے دل بر مرنے پک مر بانتے تھے قاسم بے پر کہتی تھی جھکائے ہوئے سر شاہ کی خاہر بے ملازاو کہتی تھی جھکائے ہوئے سر شاہ کی خاہر ہے سخت عجب دونوں کی دانائی سے مجھ کو ان بیٹوں نے محجوب کیا بھائی سے مجھ کو ان بیٹوں نے محجوب کیا یہ ذکر تھا یہ ذکر تھا خیمے میں جو داخل ہوئے شبیر یہ ذکر تھا جو خیمے میں داخل ہوئے شبیر دیکھا کہ ہیں بیٹوں سے خفا زینب دلگیر دیکھا کہ ہیں بیٹوں سے خفا زینب دلگیر بھائی بس رہے فرمایا 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 شکایت کے سخن کیجو نہ ہمشیر اللہ اکبر تصور شرط ہے انشاءاللہ مساب بھی ہوگا اور محسوس بھی ہوگے فرمایا شکایت کے سخن کیجو نہ ہمشیر ملتے ہیں کسے ایسے پسر صاحب توقیر تلواروں میں ہر دم میرے قدموں پہ جھکے ہیں تلواروں میں ہر دم میرے قدموں پہ جھکے ہیں زینب یہ دلوار میرے روکے سے رکھے ہیں زینب یہ دلوار میرے روکے سے اللہ ملحظہ زینب نے کہا زینب نے کہا آپ علم ان کا نہ کیجے زینب نے کہا آپ علم ان کا نہ کیجے طالب ہیں تو بہتر ہے اجازت ہی نتیجے طالب ہیں تو بہتر ہے اجازت انہیں دیجے قربان ہیں سب بھانجے ہوں یا کے بھتیجے اور گردھیان بھئی مصرہ سنیں گے گردھیان ہے میرا گردھیان ہے میرا تو قسم رونے تو قسم رونے کی لیجے بھئی بیٹے بھی فدا آپ پہیں میں بھی فدا ہوں چھڑے مصرہ مرسیہ ہے بیٹے بھی فدا آپ پہیں میں بھی فدا ہوں ارے دیر اتنی ہوئی کیوں میں اسی پر تو خفا ہوں دیر اتنی ہوئی کیوں میں اسی پر تو خفا ہوں تھرہ کہ وہ بولے اب دیکھیں افضل مراتب بھی ملائے فرمائیں کہ تھرہ کہ وہ بولے ابھی تک بھائی بیم نے تک ہو رہی تھی اب شہزادے کیا فرمارہ ملائے فرمائیں کہ تھرہ کہ وہ بولے کہ ہماری نہیں تک سیر قسمت میں خجالت تھی نیاور ہوئی تقدیر فرمایا بھائی مصرح علی کی بیٹی کیا فرماری ہے سنیں گے ارباب فلا فرمایا شجاعت کے منافی ہے یہ تقریر فرمایا شجاعت کے منافی ہے شجاعت کے منافی ہے یہ تقریر مسلم کے پسر کہے کو تھے صاحب شمشیر مسلم کے پسر کہے کو تھے صاحب شمشیر جاتے ہوئے کس دوست کو آقا نے نہ روکا بھائی مسلم علیہ فرما جاتے ہوئے کس دوست کو آقا نے نہ روکا روکا تمہیں ان کو شہے والا نے نہ روکا اللہ روکا تمہیں ان کو شہے والا نے آئے اب یہ بند جو ہے وہ پورے مجمے کی خصوصی توجہ درکار ہے سنیں گئے بھاب اعزا فرماتی ہیں شہزادی کہ جو مرد ہیں مصرا ہے جو مرد ہیں پہلے وہی مر جاتے ہیں پیار ہو سنیں گا جو مرد ہیں جو مرد ہیں پہلے وہی مر جاتے ہیں پیار آزردہ تھی پر خیر خوشی اب ہوں سدھار آزردہ تھی پر خیر خوشی اب ہوں سدھار صدقے گئی گفتگو ملازہ صدقے گئی الجھی ہوئی ظلفیں تو سمار صدقے گئی الجھی ہوئی ظلفیں تو سمار واری یہ تمنا ہے کہ سر مامو پا واری یہ تمنا ہے کہ سر مامو پا وارو سردے کے جسے پاتے ہیں وہ راہ یہی ہے صدقے گئی شادی ہے یہی بیاہ یہی ہے صدقے گئی شادی ہے یہی بیاہ یہی ہے پوشا بدل کر جو سجے جنگ کے ہتھیار ملازہ فرمائیں گے پوشا بدل کر جو سجے جنگ کے ہتھیار کھل تھا کہ چلے شاہ کی ہمشیر کے دل دار مثل کہ مجرے کو جھکے ماں کے جو آئینہ رخصار سینے میں ترپنے لگا زینب کا دل زہر سینے میں ترپنے لگا زینب کا دل زہر فرمایا داؤ سر سے کرو حق شہدی کا لو جاؤ مبارک سفر خل دے بری لو جاؤ مبارک سفر خل دے بری کا پورا بن سماعت کے قابل ہے ملحظہ فرما رہی ہیں کہ فوجوں کو میرے دودھ کی تاثیر دکھانا فوجوں کو فوجوں کو میرے دودھ کی تاثیر دکھانا دادا کی طرح جوہر شمشیر دادا کی طرح جوہر شمشیر دکھانا مظلومیت حضرت شبیر دکھانا تن تن کے یداللہ کی تصویر دکھانا تن تن کے تن تن کے جداللہ کی تصویر تن تن کے جداللہ کی تصویر دکھانا بیعت سنیاں کا فرماری ہے تلوارے اگر لاکھ چلے سر نفرو ہو تلوارے اگر لاکھ چلے سر نفرو ہو اور جو سامنے آجائے وہ ایک ضرب میں دو جو سامنے آجائے ایک ضرب میں دو ہو ملاحظہ جو سامنے آجائے وہ ایک ضرب میں دو ہو فرماتی ہیں کہ حیدر کی شجاعت کا معروف زمانہ فوجوں پا اسی دب دب شان سے جانا مزروں کی ترقی ملاحظہ ہونا حیدر کی شجاعت کا معروف زمانہ فوجوں پا اسی تب دب ہو شان سے جانا ہس ہس کہ تم ان سینوں ہس ہس کہ تم ان چھاتیوں پر برچیاں کھانا ہس ہس کہ تم ان چھاتیوں پر برچیاں کھانا بھئی مسئلہ سنیں گے فرمارہ یہاں جرعت کے منافی ہے سپر چہرے پا لانا جرعت کے منافی ہے جرعت کے منافی ہے سپر چہرے پا سپر چہرے پا اللہ اکبر جرعت کے منافی ہے سپر چہرے پا لانا ظلمت ہو قمر پر یہ سزاوار نہیں ہے جو موں کو چھپاتا ہے وہ رودار جو موہ کو چھپاتا ہے وہ رودار وہ رودار نہیں ہے بلواہ ہو بلواہ ہو بلواہ ہو تو پروانہ رہے بھائی پہ بھائی بہت ہو جو پورے بند بلواہ ہو بلواہ ہو تو پروانہ رہے بھائی پہ بھائی مسلے جسدو روح نہ دم بھر ہو جدائی مسلے جسدو روح نہ دم بھر ہو نہ دم بھر ہو جدائی مسلے ہیں کہ دکھلائیو ان چھوٹے سے ہاتھوں کی سفائی دکھلائیو ان چھوٹے سے ہاتھوں کی سفائی اے بچو جانے جو لڑا دوگے تو سر ہوگی لڑائی جانے جو لڑا دوگے تو فر ہوگی لائی اور گرم مر گئے توقیر بھی عزت بھی ملے گی میں دوت بھی بخشوں گی شہادت بھی ملے گی میں دوت بھی بخشوں گی سلوات برمحمد آئے آئے پیس بند پر پھر خوش سی توجہ کا تعلیم ہوں ملازہ پرمائیں گے پہلا ہی مصرہ خاص طور سے پورا بند فرماتی ہیں رونے کے لیے تو کافی ہے ملازہ فرمائیں گے بہ بی عزت کہ دم دم ہوتوں پہ آ جائے اگر پیاس کے مارے اب سنیے ہا زبان ملازہ فرمایا فرماتی ہے دم دم ہوتوں پہ آ جائے اگر پیاس کے مارے غشقہ کے جو گریوں بھی تو ندی سے کنارے غشقہ کے جو گریوں بھی تو ندی سے تو ندی سے کنارے اے بچوں پانی کو ترستے رفقہ مر گئے سارے قیامت کبھی صاحب یہ چھوٹا پانی کو ترستے رفقہ مر گئے سارے ارے یہ آبِ روان بند ہے ماموں پہ تمہارے یہ آبِ روان بند ہے اللہ اکبر یہ آبِ روان روان بند ہو ماموں پہ تمہارے تلوارے ہیں تلوارے ہیں موجوں کی روانی نہ سمجھنا تلوارے ہیں موجوں کی روانی نہ سمجھنا دریا ہے لہو کا اسے پانی دریا ہے لہو کا اسے پانی نہ سمجھنا یہ وسیعتیں فرمائیں ملائے فرمائیں اب شہزادوں کے جواب فرماتے ہیں کی عرض یہی ہوئے گا کی عرض یہی ہوئے گا اے مہدرِ غمخار کیا بات ہے جیتے ہیں تو مرنا نہیں دشوار رہے مصر ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جیتے ہیں جیتے ہیں تو مرنا نہیں دشوار اس پیاس میں صابر ہیں غلامانِ وفادار دریا کو نظر بھر کے بھی دیکھیں تو گناہگار دریا کو نظر بھر کے بھی دیکھیں اللہ دریا کو نظر بھر کے بھی دیکھیں تو گناہگار دیجے کا سزا فرق اطاعت میں گر آئے پھر دیکھیں نامو آپ جو رخ پر سپر آئے پھر دیکھیں نامو آپ جو رخ پر سپر آئے یہ سن کے نکل آئے جو خیمے سے بگل رو دل ماں کا یہ امڈا کے ٹپکنے لگے آنسو باغیں جو اٹھائیں تو فرس بن گئے آہو لحظو باغیں جو اٹھائیں فرس بن گئے آہو پھر دیکھنے پائی نہ انہیں زینب خشفو پھر دیکھنے پائی نہ انہیں زینب خشفو میدان کی طرف یاس سے ماں رہ گئی تک کر پھر چھڑا نصرہ میدان کی طرف یاس سے ماں رہ گئی تک کر پنہاں ہوئے بدلی میں ستارے سے چمک کر پنہاں ہوئے بدلی میں ستارے سے چمک کر بھئی اب ملاحظہ فرمائے میں نے کہا نا انتخاب در انتخاب ہے ملاحظہ ہو یوں آئے عامت ملاحظہ فرمائے یوں آئے کہ جس طرح نسی میں چمن آئے یوں آئے یوں آئے کہ جس طرح نسی میں چمن آئے مثلہ فراتے ہوئے آہوے چینوں ختن آئے فراتے ہوئے آہوے چینوں ختن آئے مثلہ سماتھ مرمائیں کہ سونلائے ہوئے دھوپ میں گل پہ رہن آئے سونلائے ہوئے سونلائے ہوئے دھوپ میں گل پہ رہن آئے اور فوجوں میں ہوا شور کہ دو سب شکن آئے فوجوں میں ہوا شور کہ دو سب شکن دو سب شکن آئے بھائی شیر آتے ہیں بھائیت لہذا فرمائیں گے اور فوجوں میں بھل ہو رہا ہے شیر آتے ہیں لشکار سے ولی ابن ولی کے چننیں گے شیر آتے ہیں لشکار سے ولی ابن ولی کے نصرت میں صدا دی کہ نوازے ہیں آئی کے نصرت میں صدا دی کہ نوازے ہیں علی کے وہ سائق دو سائق یہ بھی بند دیکھیں گے دو سائق لشکر میں چمکتے ہوئے آئے دو سائق لشکر میں چمکتے ہوئے آئے مثال شعلے تھے کہ آندھی میں لبکتے ہوئے شعلے تھے کہ آندھی میں لبکتے ہوئے آئے اور پھر جنتی اسلام شعلے تھے کہ آندھی میں لبکتے ہوئے آئے دو شیر صفے جنگ کو تکتے ہوئے آئے دو شیر صفے جنگ کو تکتے ہوئے آئے ارے دو گل تھے ہوا پر جو مہکتے ہوئے آئے دو گل تھے ہوا پر جو مہتے ہوئے آئے تھا شور کہ ہوش اڑتے ہیں یہاں کب کے دری کے کب کے دری کے تھا شور کے ہوش اڑتے ہیں یہاں کب کے دری کے ارے گھوڑے نہیں جھوکے ہیں نصیم سہری گھوڑے نہیں جھوکے ہیں نصیم سہری سلام محمد گھوڑوں کی تعریف میں یہ بن ملاحقہ فرمائیں خاص طرح سے یہ بن گھوڑے کی تعریف میں کھوڑے نہیں جھوکے ہیں نصیم سہری کے ارے وہ گھردن دونوں کی نایاب بند ہے ملاحقہ فرمائیں گے نایاب بھائی گھوڑے کی تعریف میں وہ گھردن دونوں کی وہ سم اور وہ سینے بہت توجہ وہ گھردن deux دونوں کی وہ سم اور وہ سینے گلتا کہ یہ سینے کبھی دیکھیں ہیں کسی گلتا یہ سینے کبھی دیکھیں ہیں کسی نے چاروں وہ قدم چاروں وہ قدم اور وہ رکابوں کے قرینے چاروں وہ قدم اور وہ رکابوں کے قرینے بھائی مصرہ ہے کہ کرسی کے یہ پائے ہیں تو وہ عرش کے زینے کرسی کے یہ پائے ہیں تو وہ عرش کے زینے ہر گام پہ اڑ جانے کو بیت بھی دیکھیں گے ہر گام پہ ہر گام پہ اڑ جانے کو تیار ہے دونوں بچوں کی سواری ہے خبردار ہے دونوں بچوں کی سواری ہے خبردار ہے دونوں دونوں کی منزل کی حضمت ہے محمد آلی محمد بچوں کی سواری ہے وہ گردنے دونوں کی وہ سم اور وہ سینے گول تھا کہ یہ سینے کبھی دیکھیں ہیں کسی نے چاروں میں وہ قدام اور وہ رکابوں کے قرینے کرسی کے یہ پائے ہیں تو وہ عرش کے زینے ہر گام پہ اڑ جانے کو تیار ہیں دونوں بچوں کی سواری ہے خبردار ہیں خبردار ہیں دونوں لہذا ہو کہ وہ شان وہ اجلال وہ شیروں کی نگاہیں وہ شان وہ اجلال وہ شیروں کی نگاہیں اس طرح ہے کہ نعرے جو کیے نعرے جو کیے بند ہوئی ان کی راہ نعرے جو کیے بند ہوئی آمن کی راہیں دعوی دعوی رسز ملاحظہ فرمائے شدادوں کا دعوی دعوی کہ فنا کر دیں ابھی ہم جسے چاہیں دعوی کہ فنا کر دیں ابھی ہم جسے چاہیں اور حمد وہ کہ جو مو سے کہیں اس کو نباہیں حمد وہ کہ جو مو سے کہیں اس کو نباہیں فوجوں کو بھگایا ہے تو ہم بھگت تھمے ہیں ارے سر کے نہیں جب کھیت میں یہ پاؤں جمے ہیں سر کے نہیں جب کھیت میں یہ پاؤں جمے ہیں ملاحظہ فوجوں کی اللہ اکبر رجز ملاحظہ فرمائے خاص طریقے سے فرمارے ہیں شہزادے کہ فوجوں کی صفائی جو نہ دیکھی ہو تو دیکھو فوجوں کی صفائی فوجوں کی صفائی جو نہ دیکھی ہو تو دیکھو ہاں فوجوں کی لشکر میں دوہائی جو نہ دیکھی ہو لشکر میں دوہائی جو نہ دیکھی ہو تو دیکھو مصروں کی ترقی دکھیں گے کہ ہاں کالاک شائی ہاں قلق شاہی جو نہ دیکھی ہو تو دیکھو مسرائے کے بچوں کی لڑائی جو نہ دیکھی ہو بچوں کی بچوں کی لڑائی جو نہ دیکھی ہو تو دیکھو بیٹ سنیں یہ مو کبھی تیغوں سے پھرے ہیں نہ پھریں گے اولین کے بوتے ہی یہ فرما سکتے تھے بیٹ سنیں گے چھٹا مسرائے جانے بند ہے بچوں کی لڑائی جو نہ دیکھی ہو تو دیکھو یہ مو کبھی تیغوں سے پھریں ہاں نہ پھریں گے ارے مرتے ہوئے دس بیس قدم بڑھ کے گریں گے مرتے ہوئے دس بیس قدم بڑھ کے ہاں پھر فرماتے ہیں کہ تم سب میں جانے مرسی آہے یہ بندی تم سب میں شجاعت کا دھنی جو ہو وہ نکلے مصروں کی ترقی ملاحظہ بدخواہ امام مدنی جو ہو وہ نکلے آمادے شمشیر زنی جو ہو وہ نکلے ارے سر دفتر لشکر شکنی جو ہو وہ نکلے سر دفتر لشکر شکنی جو ہو وہ نکلے بیعت سنیے گا کہ دیر اب نہ کرو جان لڑائی میں لڑی ہے بے رب نہ کرو جان لڑائی میں لڑی ہے ہم پیاسے کئی روز کے اور دھوپ کڑی ہے اور دھوپ کڑی ہے ہم پیاسے کئی روز کے اور دھوپ کڑی ہے یہ ذکر تھا یہ ذکر ادھر تھا کہ خادنگ آئے ادھر سے بسم اللہ عزاء یہ ذکر ادھر تھا یہ ذکر ادھر تھا کہ خادنگ آئے ادھر سے شمعوں کی طرف اڑھ کے پتنگ آئے ادھر سے شمعوں کی طرف اڑھ کے پتنگ آئے ادھر سے سرہنگ جفا جو پہ جنگ آئے ادھر سے مصرہ ہے یہاں سے جو بڑھے لال تو سنگ آئے ادھر سے یہاں سے جو بڑھے لال درود بھیجیں عظمتیں محمد والے محمد والے یہاں سے جو بڑھے لال تو سنگ آئے ادھر سے بیت بھی دیکھئے گا ایک برگ گری ایک برگ گری لشکرِ بطخو کی صفوں پر بہت ہو جو ایک برگ گری لشکرِ بطخو کی صفوں پر دو شیروں نے خملہ کیا آہو کی صفوں پر دو شیروں نے خملہ کیا آہو کی صفوں پر اب ملاحظہ فرمائی یہ موازنے کا بند ہے کہ بے مثل و عدیل ایک تو یکتائے جہاں ایک بہت مجھے دھاک ایک بریش ایک چمک ایک زباہ ایک دھاک ایک بریش ایک چمک ایک زباہ ایک میان اس کا الگ ہے نغلاف اس کا جدا ہے میان اس کا علیہ ملہ ہے نغلاف اس کا جدا ہے ارے دو جان ایک جان دو قالب انہیں کہیے تو بجا ہے ایک جان دو قالب ایک جان دو قالب انہیں کہیے تو وجہ ہے بے آپ تھے دو دن سے پجاندار تھے گھوڑے بے آپ تھے دو دن سے پجاندار تھے گھوڑے ہر مرتبہ اوڑ جانے کو تیار تھے گھوڑے مثلا ہے اس پار تھے گھوڑے کبھی اس پار تھے گھوڑے چاہ تھا مصرہ جانے بند ہے اس پار تھے گھوڑے اس پار تھے گھوڑے کبھی اس پار تھے گھوڑے من نکتہ تھی وہ سفوج تو پرکار تھے گھوڑے اللہ حضرت نکتہ تھی نکتہ تھی وہ سفوج تو پرکار تھے گھوڑے نقطہ تھی وہ سب فوج تو پرکار تھے گھوڑے ہو سکتی تھی چیتے سے یہ سرعت نہ حرم سے ہو سکتی تھی چیتے سے یہ سرعت نہ حرم سے جھوکے تھے ہوا کے کہ نکل جاتے تھے سب جھوکے تھے ہوا کے نکل جاتے تھے سنس سلو برمحمد جھوکے تھے ہوا کے نکل جاتے تھے اٹھتی نہ تھی اٹھتی نہ تھی در سے کسی خونخار کی گردن بہت ہو جو اٹھتی نہ تھی در سے کسی خونخار کی گردن جانے مرسیہ ہے جبن اٹھتی نہ تھی اٹھتی نہ تھی در سے کسی خونخار کی گردن سرخوت کا جھک جاتا تھا سرخوت کا جھک جاتا تھا تلوار کی تلوار کی گردن بھائی مشرائے دو چار کے مو کٹ گئے دو چار کی گردن دو چار کے مو کٹ گئے دو چار کی گردن اور اسوار کا سر اڑ گیا رہوار کی گردن اسوار کا سر اڑ گیا رہوار کی گردن بیت ملہبہ فرمایا کہ موت آئی ادھار موت آئی ادھار نیم چھے دونوں جدار موت آئی ادھار نیم چھے دونوں جدار جب ہاتھ بڑھا پاؤں پا کٹ کٹ کے سر آئے جب ہاتھ بڑھا جب ہاتھ بڑھا پاؤں پا کٹ کٹ کے سر آئے سلوہ برمحمد بولی جب ہاتھ بڑھا پاؤں پا کٹ کٹ کے سر آئے ملہبہ تانے ہوئے سینوں کو جدار جاتے تھے دونوں تانے ہوئے سینوں کو جدار جاتے تھے دونوں تلواروں کی موجوں سے گزر جاتے تھے تلواروں کی موجوں سے گزر جاتے تھے دونوں ہر غول میں بے خوف و خطر جاتے تھے دونوں ہر غول میں بے خوف و خطر بے خوف و خطر جاتے تھے دونوں سب ہوتے تھے پسپا تو تھہر جاتے تھے دونوں میں بہت توجہ پیت کے لئے چاہتا ہوں سب ہوتے تھے پسپا سب ہوتے تھے پسپا تو تھہر جاتے تھے تھہر جاتے تھے دونوں اب میں سنیں کہ تلواروں کے گھاٹوں کے سب ہوتے تھے پسپا تو ٹھاہر جاتے تھے دونوں اُلٹی ہوئی سب دیکھ کے ہز دیتا تھا بھائی ارے بہت تبجھے چاہتا ہوں قیامت کی بیت ہے اُلٹی ہوئی سب اُلٹی ہوئی سب دیکھ کے ہز دیتا تھا بھائی اور بھائی کی طرف دیکھ کے ہز دیتا تھا اللہ حکر اُلٹی ہوئی سب اُلٹی ہوئی سب دیکھ کے ہز دیتا تھا بھائی بھائی کی طرف دیکھ کے ہز دیتا تھا بھائی کی طرف دیکھ کے ہز دیتا تھا تیروں کو جو چلوں سے کمداروں نے جوڑا تیروں کو جو چلوں سے کمداروں نے جوڑا تیر آئے تو بش کے بدکیشوں نے مو سہم کے موڑا بدکیشوں نے مو سہم کے تیر آئے تو بدکیشوں نے مو سہم کے موڑا مصرے سنے کہ دونوں نے بزرگوں کے طریقے کو نہ چھوڑا جانے مرسیہ ہے چوتھا مصر اور بیت سنیے گا دونوں نے بزرگوں کے طریقے کو نہ چھوڑا سف ایک نے اُلٹی تو پڑا ایک نے توڑا سف ایک نے اُلٹی تو پڑا ایک نے توڑا اب بیت سنیں صفیق نے اُلٹی تو پڑا ایک نے توڑا ارے تلواروں کے گھاٹوں کے شناور رہے دونوں اللہ حکم تلواروں کے گھاٹوں کے شناور رہے دونوں اور موجیں بھی جو آئیں تو برابر رہے دونوں موجیں بھی جو آئیں تو برابر ٹوٹی ہوئی صف پھر مصرہ ہے کس کس مصرے کا توجہ دلائی جائے بہم دلالہ پسطہ سبھی حضرات متوجہ ہیں پھر بھی اخلاقا کہنا پڑتا ہے ملافر فرمائیں گے خاص طریقے سے ٹوٹی ہوئی صف دیکھ کے ٹوٹی ہوئی صف اہد شکن دیکھ کے بھاگے اہد شکن ٹوٹی ہوئی صف اہد شکن دیکھ کے بھاگے خیدر کی لڑائی کا چلن دیکھ کے بھاگے خیدر کی لڑائی کا چلن مصروں کی ترقیہ ملاحظہ فرمائیں گے ارے نامر بہت توجہ نامر فراقے سرو تن دیکھ کے بھاگے نامر فراقے سرو تن دیکھ کے بھاگے ارے بفرے ہوئے شیروں کو حرم دیکھ کے بھاگے بپوہ ہوئے شیروں کو بفرے ہوئے شیروں کو حرم دیکھ کے حرم دیکھ کے بھاگے ڈری آپ دری آپ ابھی ڈر سے کوئی پہرہ نہیں جاتا ڈری آپ ابھی ڈر سے کوئی پہرہ نہیں جاتا ارے بھگدر میں ہے یہ شور کے ٹھائیاب ہی بھگدر میں ہے یہ شور سلوات برمہم مادو شکمرت باردوری بھیتی ہیں بھگدر میں ہے یہ شور کہ ٹھہرا تھا شور کہ دریا یہ روانی نہیں رکھتا یہ گھاٹ یہ کار کسی تیخ کا پانی یہ کار کسی تیخ کا پانی خنجر کوئی یہ تیز زبانی ایک ایک وہ یقتہ ہے جو سانی نہیں ایک ایک وہ یقتہ ہے جو سانی اور اب بیعت بھی ہے کہ جد جد ان کا اٹھاتا تھا پیمبر کے عالم کو جد ان کا اٹھاتا تھا پیمبر کے عالم کو ارے یہ چھین کے لے جائیں گے لشکر کے عالم کو یہ چھین کے لے جائیں گے سلوات بر محمد والے ہوں یہ چھین کے لے جائیں گے لشکر کے عالم کو چھوٹا تھا زبان دیکھئے گا چھوٹا تھا بڑے بھائی سے ہوریز زیادہ بہت جلد اپنی منزل سے متصل ہو رہا ہوں بچان بندوں کی عوضہ میں تھا اکتیس بند ہو چکے ہیں بس ایک بیس بند ہو ملاحظہ فرمائیے گا چھوٹا تھا بڑے بھائی سے ہوریز زیادہ کچھ ہاتھ بھی کچھ نیمچہ بھی تیز زیادہ کچھ ہاتھ بھی کچھ نیمچہ بھی تیز سرریز زیادہ شررنگیز زیادہ اس گھوڑے سے گھوڑا بھی سبخخیز اس گھوڑے سے گھوڑا بھی سبخخیز حیدر کی شجاعت بھی بہت توجہ ہو حیدر کی شجاعت بھی جلالت بھی غضب بھی حیدر کی شجاعت بھی جلالت بھی غضب بھی عصا بھی تحقور بھی برادر کا عدب بھی عصا بھی تحقور بھی برادر کا عدب بھی برادر کا عدب بھی باندھا کسی برچہت نے نیزے کا اگر بن بہت توجہ چاہتا ہوں باندھا کسی برچھت میں نیزے کا اگر بن بس وا کر دیا بس ناخنے شمشیر سے ہر بن اب اتنی مرتبہ بن کا استعمال ہوا ہے اور ہر بن کے معنیہ لگیں ملاحظ ہم آئیے نبود کسی برچھت میں نیزے کا اگر بن وا کر دیا بس ناخنے شمشیر سے ہر بن نعرہ تکہ ہم اگدہ کشاکیں ہیں جگر بن نعرہ تکہ ہم اگدہ کشاکیں ہیں جگر بن توڑے اسے کھولے اسے خیبر سا اگر ہو کوئی در کھولے اسے خیبر سا اگر ہو کوئی در بن بھولے ہو تم اس پہ کہ تنوں مند نہیں ہیں آئے 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 اگر بھولے ہو تم اس پہ کہ تنوں مند نہیں ہیں یہ ہاتھ کسی معرکے میں مند نہیں ہے یہ ہاتھ کسی معرکے میں مند نہیں ہے جس گھول پر جس سب پچھلے نیمچے ان کے بے جاں ہوئے وہ وار چلے دیو پہ جن کے بے جاں ہوئے وہ وار چلے دیو پہ جن کے کشتا کیا کشتا کیا گنتی کے سواروں کو جو گھن کے کشتا کیا گنتی کے سواروں کو جو گھن کے گھگی آنے لگے داتوں میں سب داپ کے تن کے گھگی آنے لگے داتوں میں سب داپ کے فوجیں وہ کہاں فوجیں وہ کہاں مصرہ ہے گریز دیکھئے گا فوجیں وہ کہاں اور وہ کہاں تشنا دہاں دو فوجیں وہ کہاں اور وہ کہاں تشنا دہاں دو دو لاکھ کے لشکر میں یہ غل تھا کہ اماں دو دو لاکھ کے لشکر میں یہ غل تھا کہ آما دو بس سنیں چند بند ختم ہو گئی مجلس یہ کہتے تھے لشکر کا نشان دو تو آما دے بہت اور جو یہ کہتے تھے لشکر کا نشان دو تو آما دیں ہاں سلحو کی حضرت کو زبان دو مسلس دنیا ہاں سلحو کی حضرت کو زبان دو تو آما دیں دنیا کی محبت پر نہ جان دو دنیا کی محبت پر نہ جان دو تو آما دیں ازغر کو جو یہ آب رما دو تو آما دیں ازغر کو جو یہ آب رما دو ازغر کو اپنے لئے پانی نہیں مانگا ازغر کو جو یہ آب رما دو تو آما دیں خون پسر سعد بہاؤ تو رکیں ہم خون پسر سعد بہاؤ تو رکیں ہم ہاں شمر کا سر کاٹ کے لاؤ تو رکے ہم بس انہیں ہاں شمر کا سر کاٹ کے لاؤ تو رکے ہم آخری دو بند ہیں آخری دو بند بھی نہیں بلکہ بس یہ آخری بند سنیے فضائل کے میدان میں آخری بند پھر چند بند مسائب کے ہیں بتلاو ہمیں خولیہ خونخار کدھر رہے آخری بند سنے فضائل کے میدان میں بتلاو ہمیں خولیہ خونخار کدھر ہے شیش ابن ربی عیسی جفا کھا کدھر ہے آزراخ جسے کہتے ہیں وہ مکہ آزراخ جسے کہتے ہیں وہ مکہ کدھر ہے جو ہرمول اے سرکش و گدار کیوں ہرملائے سرکشوں کا دار کدھر ہے ارے ہم نیمچے چمکا کے اٹھاتے ہیں فرس کو بیز دو میدان میں سنان ابن آنس کو ہاں بیز دو میدان میں سنان ابن آنس کو ہم نیمچے چمکا کے اٹھاتے ہیں فرس کو ہاں بیز دو میدان میں سنان ابن آنس کو بس یہی سے گریز ہے تھر راتے تھے سنسن کو یہ نہ آئے رہے وہ جفا جو تھر راتے تھے سنسن کو یہ نہ آئے رہے وہ جفاجو ڈھالوں میں چھپا تھا پسرے سادے سیاہ رو کہتا تھا کہ ان بچوں میں ہے شیروں کی خوبو کہتا تھا کہ ان بچوں میں ہے شیروں کی خوبو ارے ٹکڑے میرے کر دیں گے اگر پائیں گے قابو ٹکڑے میرے کر دیں گے ٹکڑے میرے کر دیں گے اگر پائیں گے قابو بیت سنیے کہ آفت سے اب کیا کہہ رہا ہے مرے ساتھ کہ آفت میں مددگار ہو رنجوں سے بچا لو آفت میں مددگار ہو رنجوں سے بچالو ارے یاروں مجھے ان شہروں کے پنجوں سے بچالو یاروں مجھے ان شہروں کے پنجوں سے بچالو بیٹھی تھی بس اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے لیکن تصور شرط ہے انشاءاللہ بزار گریہ بہت کریں گے صرف تصور شرط ہے ایک ایک مصرہ بلکہ ایک ایک لفظ مرسی آئے جو مجھے صاحب نے نظم کر دیا ہے ملازم فرمائیں انشاءاللہ بہت گریہ فرمائیں گے صرف تصور شرط ہے بابیزہ بیٹھی تھی پس اے پردہ ادھر زینبہ ناچار چہرہ تھا کبھی زر کبھی سرک تھے رخصار بھئی مصرہ سنیے گا چہرہ تھا کبھی زر کبھی سرک تھے رخصار اور پیشانی اور بیتابی میں فضہ سے یہ فرماتی تھی ہر بار بیتابی میں فضہ سے یہ فرماتی تھی ہر بار تو دیکھ تو تو دیکھ تو پہنچے ہیں کہاں تک میرے دلدار آئے آئے بڑے نفسیاتی مصرہ ہے بابیزہ بہت گریہ کریں گے تو دیکھ تو پہنچے ہیں کہاں تک میرے دلدار کھائیں ہیں ابھی زخم کہ گھوڑوں سے گرے ہیں کھائیں ہیں ابھی زخم کہ گھوڑوں سے گرے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ فوجوں میں گرے ہیں اللہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ فوجوں میں گرے ہیں روتی ہوئی خیمے میں جو آئی کو دلگات گئی اور آئی اب ملعظہ فرمائیں زینب نے کہا روتی ہوئی خیمے میں جو آئی کو دلگار زینب نے کہا قتل ہوئے کیا میرے دلدار زینب نے کہا قتل ہوئے کیا میرے دلدار کی عرض نہیں تو ابھی لڑتے ہیں بجرہ کی عرض نہیں تو ابھی لڑتے ہیں بجرہ ارے آفتے بپا بھاگتے پھڑتے ہیں جفاکا ارے بہت سنیے گا فرماتی ہیں وہ کون سا یقتہ ہے جو چورنگ نہیں ہے وہ کون سا یقتہ ہے جو چورنگ نہیں ہے ارے سب کہتے ہیں اجاز ہے یہ جنگ نہیں ہے سب کہتے ہیں اجاز ہے جنگ نہیں ہے سن کر یہ بیان شاد ہوئی زینب خوشفو پر جوش محبت میں رہا دل پر نہ قابو پر جوش محبت میں رہا دل پر نہ قابو ہر بی بی سے ارشاد کیا پوچ کے آسو چوتھا مصرہ کیوں کر سنیں گے فرماتی ہیں میدان سے سرکے نہیں اب تک میرے گل رو میدان سے سرکے نہیں اب تک میرے گل رو لاکھوں سے لڑے تشنہ دہن کام کیا ہے پہ مصرہ نہیں مرسی آئے لاکھوں سے لڑے تشنہ دہن کام کیا ہے سنتی ہوں کہ چھوٹے نے بڑا نام کیا ہے سنتی ہوں کہ چھوٹے نے بڑا نام کیا ہے یہ ذکرہ بھی تھا کہ صدا روھنے کی آئی دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی لوٹی گئی ہائے ہائے بھپی ہم ماں کی کمائی مارے گئے دو سات کے کھیلے ہوئے بھائی روتے ہوئے امو میرے ہمراہ گئے ہیں ارے خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے ہیں یہ سنتے ہی قبلے کی طرف جھگ گئی سینب سجدے سے جب اٹھیں تو کہا شکر ہے یارب طالب تھی میں جس کی وہ برایا میرا مطلب سم مٹ گئے دھڑکے کوئی تشویش نہیں آب میں بیعت سنیے گا فرماتی ہیں لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے قیامت کا مصرہ نظم کیا خدا سخن میں سنیے گا لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے سب قتل ہوں پر تو میرے بھائی کو بچا لے سب قتل ہوں پر تو میرے بھائی کو فضا کی صدا آئی کیا ہے پیٹنے والوں سب مل کے آرے میری خزادی کو سمحلو روتی ہیں کدھر بانو ہے عالم کو بلانو لوٹا گیا گھر خاکی عزا بالوں پر ڈالو لوٹا گیا گھر خاکی عزا بالوں پر ڈالو مقتل سے حسین ابن علی لائے ہیں لاشیں سنے گے مصرہ مقتل سے حسین ابن علی لائے ہیں لاشیں سیدانیوں ڈیوڑی پا چلو آئے ہیں لاشیں لاشوں کو شہدین صف ماتم پا جلائے سب اہلِ حرم پیٹتے روتے ہوئے آئے زینب نے تصورات چلتے ہیں زینب نے نفریات کی نئے عشق بہائے بیٹھی نہیں سرزانوے اقدس پہ جھکائے لب خوش تھی مجان فق تھی لب خوش تھی موفق تھا مجان عشقوں سے تر تھی نے اپنی نے بھائی کی نلاشوں کی خبر تھی نے اپنی نے بھائی کی نلاشوں کی خبر تھی بانوں جو قریب آئیں تو یہ بولی وہ مغموم ارے کیسے سنیں گے مصرہ تصور شرط ہے بہت گریہ کریں گے بانوں جب بانوں جو قریب آئیں تو بولی یہ وہ مغموم بی بی مجھے کچھ آنکھوں سے ہوتا نہیں معلوم بی بی مجھے کچھ آنکھوں سے ہوتا نہیں معلوم کس جا علی اکبر ہیں کدھر ہیں شہ مظلوم ارے کس کی یہ خبر آئی ہے ماتم کی جو ہے دھوم پردیس میں جینے سے کسے ہی آس ہوئی ہے یہ کون سی ماں بچوں سے بے آس ہوئی ہے اللہ حافظ یہ کون سی ماں یہ کون سی ماں بچوں سے بے آس ہوئی ہے عرصہ ہوا بچوں کو میرے رن میں صدارے مدوچار بن سنیں ختم ہو گئی مجلس عرصہ ہوا بچوں کو میرے رن میں صدارے کیا جانی ہے سرمامو پوارے کے نوارے دھڑکا ہے کہ کم سن ہے بہت وہ میرے پیارے دریا پہ کہیں جانا گریں پیاس کے مارے اس عالم میں بھی فکر ہے تو یہ ہے دریا پہ کہیں جانا گریں پیاس کے مارے سر دے کے پھریں دھوم ہو ثابت قدمی کی میں دودھ نہ بخشوں گی جو لڑنے میں کمی کی میں دودھ نہ بخشوں گی جو لڑنے بانوں نے رکھے زانو زینب پہ سر ان کے بھئی اب سنیں ختم ہو رہی ہے مجلس بانوں نے رکھے زانو زینب پہ سر ان کے جو بی بیاں تھیں آگئے موں کو جگر ان کے زینب نے جھکی جھک کے رکھوں پر نظر ان کے اب تصور شرط ہے زینب نے جھکی جھک کے رکھوں پر نظر ان کے دکھلائی دیئے چاند سے موں خون میں تر ان کے دکھلائی دیئے چاند سے موں خون میں تر ان کے آئے آئے بیت سنیں گے رخصار بھی مجروح تھے اب روح بھی کٹے تھے رخصار بھی مجروح تھے عبرو بھی کٹے تھے ارے شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے مچھ ہاتھیوں پر رکھ کے وہ ناشات بکاری مچھ ہاتھیوں پر رکھ کے وہ ناشات بکاری آرام میں ہو یا ہے وشی پیاس سے تاری ہوتا ہے بیان شوقت و حمت کا تمہاری تسلیم کرو قبلہ کون ہے ان کو واری پھر سمجھی میں کے باعث ہے یہ ویداری شب کا مصرہ سنیں عربابِ عذاب پیاروں یہ طریقہ نہیں عربابِ عدب کا تعریف تعریف امامِ دوسرا کرتے ہیں اٹھو تعریف تعریف امامِ دوسرا کرتے ہیں اٹھو حباسِ علمدار سنا کرتے ہیں اٹھو ہم شکلِ نبی مدھے وغا کرتے ہیں اٹھو اے بیٹا سب لوگ نہ اٹھنے کا گلا کرتے ہیں اٹھو آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے اور صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے بس انہیں ہے وہی رستہ تمہیں درپیش ہے پیاروں تم مرد ہو جرار ہو حمد کو نہ ہارو اب آنکھ سے چھپ جاؤ گے اے عرش کے تاروں واری مجھے منزل کا پتہ دے کسی دھارو ویرانے میں یا گلچنِ ہستی میں رہوگے تم آج کی شب قوم سی بستی میں رہو بس آخری چار بندور ہیں چاروں بند میں ایک ایک مصرہ مرسیہ ہیں احسانت میرے سب شکنوں نیت خسالوں گل پیرہنوں تشنا لبوں گیسوں والوں چاروں بندور ہیں پیاروں مجھے اٹھ اٹھ کے سمżا لوں لو چھوٹی سی باہن تو گلے میں میرے ڈالیوں lista مظلوم ہو مجھے دربار میں عادل کے سدھارو جاتے ہوئے اممہ سے گلے مل کے سدھارو بس جاتے ہوئے اممہ سے گلے مل کے سدھارو تم دونوں نے جہاں اپنی میرے بھائی پاواری ارے کیسے سنیں گے شرمندہ احسان ہے یہ دکھ درد کی ماری کس موں سے شہیدوں میں کروں شکر گزاری ارے مصرہ زن لیجئے ماں پہلے تھی پر آج سے لونڈی ہوں تمہاری ماں پہلے تھی پر آج سے لونڈی ہوں تمہاری بہتر ہوا گرمج پر چھولی چھولی چل گئی پیارو ارے کیا نفسیاتی مصرہ ہے کشتو میرے بھائی کی بھلا چل گئی پیارو جتنے کو بھی قتل کیا شہزادوں نے فرماتی ہیں کشتو میرے بھائی کی بھلا چل گئی پیارو جنگل میں قیام آج کہاں ہوگا بتاؤ میں نے گامہ سے پڑھانی جا رہا ہے لیکن آپ زراد رونے میں کمی نہ کیجئے گا جنگل میں قیام آج کہاں ہوگا بتاؤ ماں صدق مقام آج کہاں ہوگا بتاؤ دن تم کو تمام آج کہاں ہوگا بتاؤ بستر سرے شام آج کہاں ہوگا ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی کیسی ہے جگہ جو تمہیں آخری بن ملائزہ ہو ہمراہ نہ تکیئے ہیں نہ راحت کو بچھونا خیامت کا بن ہے آخری بندر بابی ازا ہمراہ نہ تکیئے ہیں نہ راحت کبھی چھونا دو بھائی ہو تم ایک جگہ رات کو سونا دو بھائی ہو تم ایک جگہ رات کو سونا اب بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی کے لیے وسیعت کر رہی ہیں ملائزہ فرمائیں معلوم ہے چھوٹے کا کہا تمہیں چونک کے رونا سکے گئی غافل میرے بچے سے نہ ہو نا اے بہت سوئی ہے گا نفسی آتی بہت ہے ملائزہ ختم ہو گئی سکے گئی غافل میرے بچے سے نہ ہو نا بے ماں کے سہر رونے میں ہو جاتی ہے اس کو اے بیٹا پہلو میرا ملتا ہے تو نیند آتی ہے پہلو میرا ملتا ہے پہلو میرا ملتا ہے تو نیند آتی ہے پروردگار بحق محمد وعالی محمد ہم سب زندہ رہیں تو محبت اہل بیت پر اور ہمیں موت آئے تو محبت اہل بیت پر دشمنان اہل بیت اور رواہ داران دشمنان اہل بیت نیست و نابود ہو جائیں جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور ہو ہم سب کشماروں کے انصار و آوانے ہیں یا حسین آپ وزرات سے ایک مطبع بزارش ہے کہ جناب اثر حسین سامرور مقور اور مطرمہ قائمہ خاتون مرومہ کی روح کو پڑھ کے بہت سیلے چار دو حسین السلام سیروں کے طلاعات سواب بخشنے سورہ الحمد اور سورہ اخلاص